اگلی برداشت کریں گے سحی بخاری کتاب الکراہ حدیث نمبر 6-9-43 خباب بن نرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئلہ جلایا جا رہا ہے کوئلہ اور اس کے اوپر ان کو لٹا دیا گیا ہے جسم سے چربی پگھل کر کوئلے کو بجھا دے تب وہ لوگ ان کو چھوڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن چلے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانے کعوہ میں بیٹھے ہوئے ہیں کیوں ہمارے لئے آپ دعا نہیں کرتے یہ تکلیف ختم ہو جائے پتہ یہ چلا تکلیف میں کن کو یاد کرنے کا مولی صاحب کو خوشی میں بھی کن کو یاد کرنے کا مولی صاحب کے پاس امام صاحب کے پاس آنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلاسہ دیتے ہوئے کہا آج لوگ بولتے نا کہ ہمارا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے ارے آپ کا کاروبار ٹھپ ہو گیا کسی کی زندگی چلی گئی بھائی بچا ہی نہیں ہو ہمارا بڑے ناشکر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قدقان قبلکم سن لو تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو پکڑا جاتا گڑھا کھودا جاتا زمین میں گارا جاتا آرہ لایا جاتا اور اس کے بعد بل منشار لوہے کے آرے سے دو ٹکڑے کر کے چیر دیا جاتا اتنا ہی نہیں لوہے کی کنگی ہے اور کنگی ہی کو گوشت میں اور کنگی ہی کو ہڈی میں گھسا دیا جاتا فما یسدہو ذالکان دینی یہ تکلیف بھی ان لوگوں کو دین سے روکنے والی نہیں تھی بولیے کسی نے آپ کی ہڈی میں گھسایا پھرے کوئی بولی نہیں رہا بھائی ابھی تو بولے کہ ہم زیادہ تکلیف میں آپ کے چمڑے میں گھسایا تو ہم اور آپ تکلیف میں آرام میں جی رہے جی رہے نعمتیں ملی ہوئی ہیں اور سب سے بڑی دولت میرے بھائیوں معلوم ہے ہمیں اور آپ کو کون سی دولت ملی ہوئی ہے اسلام کی دولت ہے یہ دولت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی جنہیں بھی کلمہ مل گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے دنیا کی سب دولت ایک طرف لیکن یہ ایک طرف سب کچھ کچھ نہیں دنیا کی زندگی کتنی ہے بھائی پچاس سال ساٹھ سال ستر سال ہسی سال اور اگر اور زیادہ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو پوتا اور دادا اور پرپوتا اور دادا کو دیکھ لیجئے یہاں ہماری عمر پچاس اور ساٹھ سال کی ہوئی بیٹے کو بلیے بیٹا پانی لا ارے پاپا بہت چلا رہے ہو آپ بہت پانی لا ارے کیا بھڑے میاں کیا کیا ماں جی کوئی پوچھتا نہیں تو اسی زندگی کا فائدہ کیا ہے کتنے سال زندہ رہنا چاہتے ہیں تو میرا بھائی ہو ہمیں اور آپ کو کچھ بھی تکلیف نہیں ہے دماغ سے نکال دیجئے بہت بہت افتت nie بہت بہت افتت کٹر